السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلہی وآصحابہی وآزواجہی وزریاتہی وہل بیتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن البجید والفرقان الحمید وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجَنَا تَبَرُّجَلْ جَاهِلِيَّةِ الْأُولَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کے الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين غوصِ عظم بمنِ بِسَرُسَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِی مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي اِشْرَفِ زَمَانَا زَمَانِ مَدَدْنُمَا دَرْحَائِ بَسْتَارَازِ قَلِيدِ كَرَمْكُشَا سَرْبَرَا شَاحَا کریمَا دَسْتگیرَا شَرَفَا حُرْمَتِ رُوحِ پَيَمْبَرْ بارگاہِ رسالت میں حسب معمول درودِ پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ وسیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم سامین اکرام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جسائیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کلامِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرْقَجْنَا تَبَرْقُ جَاہِلِيَّتِ الْأُولَى اس آیتِ کریمہ کو آیتِ پردہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلی والی جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نہ نکلو اس آیتِ کریمہ کی تلاوت کے بعد آپ حضرات کو یہ اچھے طریقے سے احساس ہو گیا ہوگا کہ آج میرے بیان کا عنوان پردے کی اہمیت کے حوالے سے ہے اس لیے کہ یہ جو وقت ہے یہ جو جیسا ماحول بنا ہوا ہے اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کرناٹکہ کی سرزمین پر ایک واقعہ پیش آیا کہ اسلام کی ایک عظیم روایت جسے ہم پردہ کہتے ہیں اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور ہماری معاشرے کی ایک اچھے خاندان کی اچھی تربیتی آفتہ اسلامی تعلیم سے مزین ایک بچی نے اس زندہ دلی اور بہادری کا مظاہرہ کیا پردے کی حفاظت کے لیے کہ سیکڑوں سے ڈٹ کر مقابلہ کر کے نعرہ تکبیر کے صدا بلند کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ہم اپنی اسلامی روایات کی حفاظت کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں ہم کہاں تک اپنے اسلام اور تعلیمات اسلام کی پاسداری کے لیے کہاں تک ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اور یہی کیا اس بہادر بچی نے ہندوستان ہی نہیں بیرون ملک سے بھی ہر طرح سے اس کو سراہ گیا دادو تحسین پیش کی گئی ایک بچی نے جب اپنے دین اسلام کا کردار پیش کیا تو اللہ حرب کائنات نے اس کو وہ شہرت عطا فرمائی وہ عزت عطا فرمائی کہ سیکڑوں جتن کرنے کے باوجود بھی بہت کم لوگوں کو وہ عزت و مقام حاصل ہوتا ہے اسلام کی جو روایات ہیں شریعت متحرہ کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے آج ہمارے اسلامی شعار پردہ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان حیاء کے پردے سے نکل کر کے مسلم عورتیں بے حیائی کا چولہ اڑ کر کے باہر آ جائے لیکن اسلام نے پردے کی حفاظت کے لیے کیا کیا احکامات نافذ فرمائے اور کیا کیا قربانیاں بھی ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بھرے مجمع میں صحابہ اکرام سے پوچھا اے صحابہ تم بتاؤ کہ بہتر پردہ کونسا ہے اچھا پردہ کونسا ہے یعنی کونسا ایسا پردہ کیا جائے کہ وہ بہتر پردے میں شمار ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین اپنے اپنے طور پر مشورہ دیتے رہے حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کو شاہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریم اپنے گھر تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ سے جا کر کے آپ نے پوچھا کہ اے فاطمہ تو بتا آج رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ بہتر پردہ کیا ہے میں کیا جواب پیش کروں اللہ کے رسول کی خدمت میں تو حضرت سیدہ فاطمہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا جس کو آ کر کہ حضرت علی نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنایا حضرت علی آ کر اذ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر پردہ یہ ہے کہ نہ مرد عورت کو دیکھے نہ عورت مرد کو دیکھے یعنی بہتر پردہ یہ ہے کہ عورت پردہ کرے اس طرح پردہ کرے کہ مرد کی نظر اس پہ نہ پڑے اور عورت خود اپنی نگاہ کو اس طرح جھکا کر کے رکھے کہ عورت کی نگاہ بھی مرد کے اوپر نہ پڑے میرے نبی نے فرمایا علی یہ جواب تو میری بیٹی کا جواب لگتا ہے یہ جواب تو فاطمہ کا جواب لگتا ہے تو حضرت علی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہ فاطمہ ہی کا جواب ہے یہ سیدہ فاطمہ نے پردہ کی دیفینیشن بتائی ہے تعریف بتائی ہے پردہ کی آج پردے کو بدنام کرنے کے لیے اس کی الگ الگ صورتیں نکالی جاتی ہیں خود اسلام کے ماننے والے خود اسلام کے چاہنے والے جب زیادہ پڑے لکھ جاتے ہیں تو خود اسلامی پردے پر اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے چہرہ کھولنے کا حکم دیا ہے ہاتھ کی کلائیوں تک کھولنے کا حکم دیا ہے پاؤں کو ٹکھنوں تک عورتوں کو کھولنے کا حکم دیا ہے باقی پورے جسم کے پردے کرنے کا حکم دیا ہے چہرہ کھولا جا سکتا ہے یہ تأثیر دیا گیا کہ اسلام کے اندر یہ پردہ ہے گھنگٹ اپنے آپ کو بالکل ڈھاپ کر کے رکھنا یہ پردہ نہیں ہے تو اسلام کے جو دانشوران ہیں محافظین ہیں ماننے والے ہیں انہوں نے جواب یہ دیا کہ یقینا یہ بھی ایک پردہ کی صورت ہے لیکن پردہ دو طرح کے لوگوں سے کیا جاتا ہے ایک محرم سے کیا جاتا ہے ایک غیر محرم سے کیا جاتا ہے محرم وہ ہوتا ہے بھائی ہو بیٹا ہو چاچا ہو بھتیجہ ہو یعنی جن سے کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا انہیں محرم کہتے ہیں جس پردے کا ذکر ان موترزین نے کیا ہے کہ چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے ہاتھ کی کلائیاں کھلی راکھ پکھی جا سکتی ہیں باقی پورے جسم کو ڈھاپا جائے تو یہ پردہ اصل میں محرم سے کرنے والا پردہ ہے یعنی بھائیوں کے سامنے بھی ایسا پردہ کیا جائے باپ کے سامنے بھی ایسا پردہ کیا جائے بیٹے کے سامنے بھی ایسا پردہ کیا جائے کہ چہرہ کھولا جا سکتا ہے ہاتھ کی ہتھیلیاں کھولی جا سکتی ہیں پاؤں ٹکھنوں تک کھولے جا سکتے ہیں باقی محرم کے سامنے بھی پورے جسم کا پردہ کیا جائے گا البتہ غیر محرم اگر سامنے آ جائے تو پھر نہ ہاتھ کی ہتیلیاں کھولی جا سکتی ہیں نہ چہرہ کھولا جا سکتا ہے نہ پاؤں ٹخنوں تک کھولے جا سکتے ہیں بلکہ غیر محرم کے سامنے پورے جسم کو ڈھاپ کر کے رکھنا یہ شریعت کیا حکم ہے اور پردہ اس میں حفاظت ہے پردے کے اندر اللہ نے حفاظت رکھی ہے عورت کی حفاظت اسی کے اندر ہے کہ وہ پردہ کر کے رکھی ہے اس کی عزت کی اس کی ناموس کی اس کے وقار کی ساری حفاظت اللہ نے پردے کے اندر رکھی ہے یہ حد ہے جو اسلام نے قائم کی ہے اور کہا گیا ہے کہ اسلام کی مقدس شہزادیوں تم اپنی حد میں رہو زمانہ اپنی حد میں رہے گا تم اپنے وقار میں رہو زمانہ اپنی اوقات میں رہے گا لیکن آج اسلام کے ماننے والے ہی خود اپنی بچیوں کو سلیکے سے پردہ نہ کروا سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اسلامی شعار کے اوپر آج ملے آنٹنی شروع ہوئی ہماری تعداد تو بارہ سے چودہ پرسنٹ تک ہے ہندوستان کی آبادی میں لیکن پردہ کرنے والی خواتین ایک پرسنٹ بھی نہیں ہیں پردے کا رواج ایک پرسنٹ مسلم گھروں کے اندر نہیں ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند مسلم عزتدار خاتون جب پردہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو بے پردہ مسلم عورتوں کا حوالہ دے کر کے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو وہ تو پردہ نہیں کرتے تم کیوں پردہ کرتی ہو اسی وجہ سے آج ہماری دلیلیں کمزور ہو رہی ہیں اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا آئین ہمارے ملک کا قانون جو ہمارے مذہب کے اوپر ہمیں مکمل آزادی کے ساتھ میں عمل کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ہم مکمل آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں اسی قوانین سے کچھ ایسے پہنو نکال کر کے ہمارے پردے کو مٹا دے کی کوشش کی جاری ہے ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مسلمان اپنے گھر کی بچیوں کو پردہ کرنا سکھائے سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اپنی بچیوں کو بچپن سے پردہ کرو بچیوں کو بچپن ہی سے پردے کرنے کے عادت ڈال دو جب اس کے سر پہ دوپٹہ آئے گا بچپن ہی سے تو جب وہ جوان ہو جائیں گی اپنی بالک عمر کو پہنچے گی تو پھر پردہ ان کے لئے بوجھ نہیں رہے گا جیسے مثال کہ تو اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو کپڑے میں لپیڑ دیتے ہیں پہلا کام کپڑے میں لپیڑ دیتے ہیں اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج انسان کو بغیر کپڑے کے اچھا نہیں لگتا کپڑا اس کے پر بوجھ نہیں ہے ہم کپڑا پہنتے ہیں ہمارے بوجھ نہیں ہے کپڑا بلکہ ہماری ضرورت میں شامل ہو گیا کیونکہ ہم نے شروع ہی سے کپڑا پہننا شروع کر دیا جبکہ پیدائشی طور پر کپڑا ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے بغیر کپڑے کے پیدا ہوئے ہیں پیدا ہوتے ہی کپڑے میں لپیڑ دیا گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ کپڑا بوجھ نہیں بلکہ کپڑا زینت کا سامان بن گیا ضرورت کا سامان بن گیا اسی طریقے سے بچیوں کو اگر بچپن ہی سے پردے کی عادت ڈال دی جائے تو پھر جب وہ بڑی ہوں گی تو پردہ ان کے لئے بوجھ نہیں رہ گا ہماری بستی کے اندر حیاء کا ماحول ہے کہیں نہ کہیں عفت عزت عبرو اپنے گھر کی رکھ رکاؤ کی حفاظت کا بہت سارے گھروں میں ماحول ہے لیکن کچھ ماباپ ایسے ہوتے ہیں کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کی خواتین پردہ کریں جبکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں کہ ہر شخص ذمہ دار اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا یہ پردہ جو ہے نا اس پردے کی حفاظت کے لئے ہمارے گزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں میں آپ کو مدینہ تیبہ کا ایک واقعہ بیان کروں مدینہ شریف میں جب مسلمہ حجرت کر کے آئے تو مدینہ کے بازار کے اندر زیادہ تر دکانیں یہودیوں کی ہوا کرتی تھیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو فتنے پیدا کیے گئے نا پردے کے نام پر بے حیائی کے نام پر اریانیت کے نام پر فہاشی کے نام پر یہ سب کچھ یہودیت کی دین ہیں دنیا کی بدترین قوم اگر کوئی ہے تو یہودی قوم ہے ان کو اسلام کا شعار اچھا نہیں لگتا تو مدینہ تیبہ کا ماحول یہ تھا کہ مدینہ کے بازار میں زیادہ تر دکانیں یہودیوں کی تھی بلکہ یوں کہلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ یہودیوں کا گڑ تھا یہ جو خیبر کا قلعہ ہے یہ بھی تو مدینہ ہی کے اطراف و جوانی کے حصے میں آتا ہے چند دن گزرے تھے مسلمان مدینہ میں وارد ہوئے تھے اسلام میں آیت پردہ نازل ہو چکی تھی مسلم خواتین آیت پردہ سن کر کے اپنے آپ کو پورے طریقے سے برکے میں ڈھاپ کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی جب ضرورت ہوتی تو باہر نکلتی ہوا یوں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان بچی کسی کام کی غرص سے گھر سے باہر نکلی برکہ پہن کر کے پوری چادر اوڑ کر کے اپنے آپ کو ڈھاپ کر کے جب باہر نکلی بازار میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد میں جب اس نے دیکھا کہ بہت تھکن محسوس کی اس نے تو اس نے سوچا کہ میں کہیں رکھ کر کے سستالوں جیسے اپنی زمان میں کہتے ہیں بسانی کھا لو تو سستالے کے لئے وہ ایک یہودی کے دکھان کی دہلیس پر جا کر کے سستانی کے لئے بیٹھے جب وہاں بیٹھی جا کر کے تو یہودی کو شرارت سوجی اور اس نے کیا کیا اس نے پہلے تو پردے کے تعلق سے اس سے سوال کرنا شروع کر دیا اس نے کوئی جواب نہیں دیا کسی طریقے سے باتوں باتوں میں اس کا پردہ ہٹانے کی کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے اپنا چہرہ دکھا دے لیکن باہیا خاتون ڈٹی رہی اور بیٹھی رہی جم کر کے جب یہودی نے دیکھا کہ اب یہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں تو اس نے ڈنڈے سے اس کے پردے کو ہٹانے کی کوشش کی ڈنڈے سے اس کا چہرہ کھولنے کی کوشش کی زبردستی کی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا اب ہماری یہاں اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے عباشی کرتا ہے آوارگی کرتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں اس کا کام ہو جانے اپنے کو کیا لینا ہے یہ سوچتا ہے ہر شخص کون کسی کے پھٹے میں ٹانگ اڑائے بس یہی سوچتا ہے ہر آدمی کہ مجھے اپنی دیکھنی ہے کسی کا میں کیوں دیکھوں لیکن مدینہ شریف کا ماحول ایسا نہیں تھا ایک نوجوان صحابی وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ برکہ پوش خاتون ہے برکہ پہنا ہوا ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے وہ ہچکچا رہی ہے کہ کسی طرح پردہ نہ کھولے اور یہودی اس کا پردہ زبردستی کھولنا چاہ رہا ہے اس نوجوان کو نہیں پتا کہ یہ خاتون ہے کون کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے کس کی بیٹی ہے کون ہے نہیں پہچانتے بس برکہ دیکھ کر کے لگا کہ بس یہ مسلمان ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے اسے تیش آ گیا جلال آ گیا اور جلال ایسا آیا کہ مسلمانوں کی عادت تھی کہ عام طور پر اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے تھے پرانا ماحول تھا مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو نیزہ ہاتھ میں تھا ان کے وہ آئے جلال میں اور آ کر کے سیدھا یہودی کے سینے میں نیزہ گھوٹ دیا یہودی کو جان سے مار ڈالا ایک مسلمان بچی کی عزت کی حفاظت کے لیے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہودیوں کی تعداد زیادہ ہے یہ مجھے مار ڈالیں گے لیکن اس نے یہ دیکھا کہ میری بہن کی عزت خطرے میں ہے اسلام کی شہزادی کی عزت خطرے میں ہے میں مرد ہوں میری ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کروں جا کر کے سینے میں نیزہ گھوپ دیا جس سے یہودی مر گیا شور ہو گیا کہ مسلمان نے یہودی کو مار دیا یہودی کو مار دیا نتیجہ یہ نکلا کہ پانچ چھے یہودی اور آئے اور انہوں نے آ کر کے مسلمان کو شہید کر دیا یہ معاملہ اتنا بڑا کہ غزوہ بنو قنقہ نام سے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی مسلمان اور یہودیوں کے درمیان میں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اس پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وہ صحابی نہیں جانتے تھے کہ میرے اس عمل کے وجہ سے بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے لیکن وہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کروں اور انہوں نے کیا اتنی قربانیاں تھی ہمارے بزرگوں نے تب جا کر کے اس پردے کی حفاظت ہوتے ہیں یہ آج کل جو کتے بھوکتے ہیں ہمارے پردے کے اوپر اسلام کی شہزادیوں پر یہ کتے ان کی ذہنیت آج کی نہیں ہے یہ یہودی ذہنیت ہے جو بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے یہ چاہتے ہیں کہ مسلم خواتین ہو چاہے غیر مسلم خواتین ہو ہماری نظروں کی زینت بنی رہے ہم کسی طریقے سے اپنی نظروں کو ان کے اوپر گاڑتے رہے اپنی حوض کا نشانہ بناتے رہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی عورت پردے میں ملبوس ہو کر کے نکلتی ہے تو ان کے نفس کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی اس لیے پردے کی مخالفت کرتے اس لیے پردے کی مخالفت کرتے اور کوئی مقصد نہیں ہے پردے کی مخالفت کرتے کرتے شنف نازک کو عورت کو ایک کھلونہ بنا دیا ہے پورے زمانے میں آج کیا ہے عورت صرف کھلونہ ہے آفیسوں میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ گراہک زیادہ آئیں دکھانوں میں اس لیے ان کو سیلی ریزادہ دی جاتی ہے تاکہ گراہک زیادہ آئیں یہ تماشا کی چیز بن کر کے رہ گئی ہے اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کی ماننے والی یہ مقدس شہزادیاں یہ تماشا بنیں ان کو گھروں کی زینت بنایا گیا ہے اللہ نے ان کو عزت اور منصب اور کرامت کا تاج عطا فرمایا ہے اس لیے ہماری بچیاں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری مائیں ہمارے معاشرے مسلم معاشرے کی خواتین جو ہیں ان کی عزت کی حفاظت ہماری سمیداری ہے اور کب ہوگا جب اپنے گھر کے اندر ہم پردے کا ماحول بنائیں گے یہ تب ہوگا جب ہم اپنے گھر میں عزت کا ماحول بنائیں گے اور پردہ صرف عام دنوں میں نہیں کیا جاتا ہے پردے کا خیال شادیوں میں بھی رکھا جاتا ہے پردے کا خیال موت کے وقت بھی رکھا جاتا ہے اس کو یاد رکھیں ہمارے یہاں ماحول دیکھ کے پردہ کیا جاتا ہے ایک صحابیہ نام میرے ذہن سے نکل گیا ایک غزوہ کے موقع پر ان کا شہزادہ شہید ہو گیا جگر کا ٹکڑا شہید ہو گیا اس کی خبر لینے کے لیے وہ باپردہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی پردے میں ملبوس ہو کر کے اور آ کر کے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے بیٹے کو جام شہادت اتھا کر دیا خدا کی را میں شہید ہو گیا وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باتیں کرتی رہی لیکن پردہ سلامت رہا اس کا صحابہ اکرام پاس میں بیٹے تھے ایک صحابی نے ارز کیا کہ خاتون اس بیچارگی کے عالم میں اس غم کے عالم میں جبکہ تیرے جگر کا ٹکڑا شہید ہو گیا تیرا پردہ اب بھی سلامت ہے تیرا پردہ اب بھی محفوظ ہے تو پردے میں لپٹ کر کے بات کر رہی ہے تو خاتون نے ایک تاریخی جواب دیا تھا آج بھی کتابیں بار بار علماء اس تاریخی جملے کو دور آتی ہیں خاتون نے فرمایا تھا میرا بیٹا گیا ہے میری عزت نہیں گئی ہے بیٹا دیا ہے اسلام کے نام پر عزت نہیں بیچی ہے عزت اب بھی سلامت ہے اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اس لیے چاہے ہمارے گھر میں غمی ہو چاہے ہمارے گھر میں شادی ہو پردہ بہرحال ہر حال میں پردہ ہوگا کیونکہ شادیوں کا موسم آ رہا ہے تو اس میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے بے حیائی کا بد چلنی کا اور بے پردگی کا ماحول ہماری شادیوں میں دیرے دیرے عام ہوتا جا رہا ہے جب برات نکلتی ہے نا مردوں کی تو اس کے پیچھے پیچھے عورتوں کا ایک جھنڈ اور بارات لے کر نکلتا ہے اور اس میں برکہ نہیں ہوتا برکے عام دنوں میں ہی نظر آتے ہیں شادیوں میں نظر نہیں آتے پردے عام دنوں میں نظر آتے ہیں شادیوں کے دنوں میں نظر نہیں آتے کیا پردے برکے صرف اس لیے دیے گئے ہیں کہ تم باس نہیں جا رہی ہو ناگور جا رہی ہو بلکہ پردے اس لیے دے گئے ہیں چاہے تمہارے گھر میں شادی ہو ہو چاہے تمہارے گھر میں کسی کے میت ہو گئی ہو ہر حال میں تمہارے لئے پردہ کرنا فرض ہے پرانے زمانے میں جب گھر میں بچی کی شادی ہوتی تھی تو دلہن کہاں ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا مردوں کہ دلہن کہاں ہے خبر ہی نہیں ہوتی تھی لیکن اب دلہن روڑ پہ آگئی ہے بات کروی ہے لیکن حقیقت یہی ہے پہلے دلہنیں یا تو چھت پہ ہوتی تھی ایسی جگہ پر جہاں صرف اس کی سہلیا ہوتی تھی اب دلہنوں کے منڈ پر گلیوں میں آئے اور وہ وقت دور نہیں جب دلہنوں کے منڈ پر گلیوں سے نکل کر سڑکوں پر بھی آئیں اس لئے حفاظت کے ساتھ میں اپنی بچیوں کی شادی کیجئے اس طریقے سے ماحول بنائیے کہ آپ کی بچیوں کی بارات میں صرف اس کی سہلیا رہے غیر محرموں کی نظریں نہ پڑے اور کچھ دن پہلے میں نے بیان میں کہا بھی تھا آپ پھر آپ کو یاد دلا دیتا ہوں جب ہمارے یہاں کسی بچی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے شادی کی تصویریں شام ہوتے ہوتے تمام پورے گاؤں کی خواتین کے موبائل میں پہنچ جاتی ہیں شوشل میڈیا کے ذریعے آپ کیا سوچتے ہیں کیا صرف عورتیں ہی دیکھتی ہیں مرد نہیں دیکھتے گھروں میں صرف عورتیں ہی رہتی ہیں مرد نہیں رہتے جب آپ دیکھیں کہ کسی ایک موبائل سے نکل کر کے دوسرے موبائل پہ وہ تصویر پہنچے گی تو پھر نہ جانے آگے جا کر کہ وہ کہاں کہاں پہنچے گی اس لئے کر میں بچیوں کو تعقید کر دیجئے اس معاملے سے اب کیا تعقید کرنی ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو آپ خود سمجھ دار ہیں اتنی عقل تو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کو اپنی بچیوں کو کیا تعقید کرنی ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب بچے اور بچی کی شادی ہو رہی ہو تو جہاں آپ اس کے کپڑے کی تیاری کرتے ہیں کھانے کی تیاری کرتے ہیں ٹینٹ کی تیاری کرتے ہیں ایک دن اپنے بچے کے ذہن کو ذہن سازی کرنے کے لئے اس کو سمجھانے کے لئے کم سے کم ایک دن نکال کر کے کمرے میں بیٹھا کر کے آپ تصلی سے سمجھائیے کہ شادی کیا چیز ہے اور کیسے کرنی چاہیے باپ ہونے کا فرض ادا کیجئے بھائی ہونے کا فرض ادا کیجئے اور کم سے کم ہماری یہ ذمہ دالی بنتی ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ شادی کیسے کی جاتی ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ بات چلی ہے تو کہہ دیتا ہوں جب نکاح ہوتا ہے تو کیونکہ میری عادت خود کیے ہی ہے اور درست نکاح کا طریقہ علماء نے یہی بیان فرمایا ہے کہ جو نکاح کرائے عجاب و قبول جو کروائے وہی دلہن سے اجازت ملے وہی دلہ کو عجاب و قبول بھی کروائے درست اسلامی طریقہ یہ ہے درست ہے لیکن کیونکہ میں اولا طریقے پر عمل کرتا ہوں اس لیے دلہنوں سے بچیوں سے اجازت لینے کے لیے عام طور پر میں خود جاتا ہوں تاکہ شک کی گنجائش نہ رہے کہ بچی نے کتنا مہر بتایا اجازت دی کے نہیں دی کیونکہ ایک عالم دین نکاح کے معاملات کو مہر کے معاملات کو جتنے بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے ایک غیر عالم جس کو وکیل بنا کر کے بیجا جاتا ہے وہ اتنا بہتر طریقے سے نہیں سمجھ پاتا اس لیے احتیاط کے طور پر میں خود جاتا ہوں اجازت لینے کے لیے جب اجازت لینے کے لیے ہم جاتے ہیں تو بعض دفعہ دلہن کا اس کے لباس کا یا اس کے وہاں کا ماحول دیکھ کر کے ہمیں ایسی حیاء آتی ہے کہ دل سوچتا ہے کہ نہ آئیں تو بہتر ہے کسی کو بیج دیں لیکن کیونکہ شریعت کی پاسداری بھی ضروری ہے ہمارا جانا ہماری مجبوری ہے اس لیے مجبوری کے تحت میں جانا پڑتا ہے ورنہ کون چاہتا ہے کہ ایک مسجد کا امام ہو کر کہ عورتوں کے جرمٹ میں جائے اور وہاں جا کر کہ ان سے اجازت لے اور کہیں کہ ہٹو ایک طرف ہو جاؤ یہ کرو وہ کرو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہمارے دل پر کیا گزرتی یہ ہم ہی جانتے ہیں اس لیے اتنی ساری شادیاں ہو رہی ہیں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب نکاح کا وقت آئے تو دلہن کو ایسی جگہ رکھے جہاں آپ کی مسجد کا امام یا گواہ وغیرہ جو اجازت لینے کے لیے آئے وہ پروکار انداز میں آپ کی بچی سے اجازت لے سکے کم سے کم اتنا تو انتظام آپ کر ہی سکتے ہیں اس لیے جتنے بھی یہاں میرے بھائی بزرگ رشتہ دار دوست احباب یہاں بیٹے ہیں سب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے گروں میں شادیاں ہیں شادی کے معاول میں یہ چھتوں والا ماؤل ختم کر دیجئے کہ چھت پہ چھڑ کے جب نکاح کا وقت ہوتا ہے دلہنے چھت پہ چھڑ کے بیٹھ جاتی ہے پھر وہاں بے پردگی کرتی ہیں تاک جھاگ ہوتی ہے اللہ جانے کیا کیا ہوتا ہے میں اجزام تراشی نہیں کر رہا بس آپ کو آگاہ کر رہا ہوں اس لیے اس میں صدار کی ضرورت ہے تو بات نکل گئی اس لیے میں نے کہہ دیا درود پاک پڑھ لے اللہم صلی اللہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو پردہ ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام نے بڑی قربانیاں دی ہے اور جب کوئی خاتون پردہ کرتی ہے تو شیخ محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے واقعہ بیان فرمایا دہلوی کا کہ حضرت سیدنا نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ تعالی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ پریشان ہیں بدرکوں سے دعائیں کروا کروا کے تھک گئے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے بن آخر حضرت سیدنا شیخ نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ تعالی نے اپنی والدہ کے دامن کے ایک دھاگے کو ایک دورے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دورے کو ہاتھ میں لے کر کے یوں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا بھی ہے اور از کیا اے اللہ یہ جو دھاگا ہے یہ اس عورت کے دامن کا دھاگا ہے جس نے پوری زندگی پردہ کیا اور غیر محرم مرد پر اس کی نظر نہ پڑی اے اللہ اس داگے کی برکت سے تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما دے اللہ نے کرم فرمایا آسمان میں بادل امڑ کر کے آئے اور جھون کر کے بارش ہونے لگی جب ایک خاتون پردہ کرتی ہے تو اللہ تعالی اس کی کیسی کیسی برکتیں نہ دکھاتا ہے اس پردے پردے کے دامن کے دھاگے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرما دی تو آپ سوچیں کہ پردہ کرنے والی عورتوں کو اللہ نے کتنی برکتیں عطا فرمائی ہے اس لئے ماحول بہتر بنانے کی کوشش کریں ہمارے ہاتھ میں ہے دیکھیں کسی کوئی اور نہیں آئے گا جیسے رات میں جلسے میں بیان ہوا عبد محمد بکر صاحب نے کہا کہ باتیں سب کرتے ہیں شروعات کوئی نہیں کرتا آج آپ شروعات کر دیجئے ماحول بھی اچھا ہے موقع بھی ہے موقع محل اور ماحول بنا ہوا ہے ایسے ماحول میں کچھ اچھی شروعات اگر آپ کے گھر سے ہو جائے گی تو انشاءاللہ ایک اچھی رسم رائج ہو جائے گی اور آنے والی شادیوں میں اس کی سیکھ ملے گی تو امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ذمہ دار حضرات یہاں بیٹیں کیونکہ بہت ساری شادیاں ہمارے محلے میں بہت ساری شادیاں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ حیاء کا ماحول بنائے پردے کا ماحول بنائے یہ برات کے ساتھ عورتوں کا جانا بند کر دیں دلہن کا نکاح کے وقت چھت کے اوپر جانا بند کر دیں ایسے پروکار انداز میں نکاح کی تقریب اسے آپ شادی کیجئے انشاءاللہ آپ کا ماحول دیکھ کر کہ دوسروں کو سیکھ ملے گی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ایک اعلان سمات فرمالے برادر محترم حضرت مولانا امین صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں عمر پورا کی ڈھانی ہے ہمارے ناغور محمد پورا کے پاس میں اور قلی بن محمد پورا کے پاس میں ناغور ڈیر اوڑ پہ جی ڈیر اوڑ پہ عمر پورا نام سے گام ہے تو وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو رات میں حضرت مولانا امین صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا بیان میں اور حضرت تشریف لائیں چندے کے لیے تو آپ حضرات سے جو بھی بن سکے آپ حضرات اپنے طور پر مسجد کی امداد کریں اور ہماری مسجد کا جو جمعہ کا گلہ ہوتا ہے اس کا بھی آپ حضرات اچھے طریقے سے خیال رکھیں کہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے احساس بھی ہے کہ مسجد کا تعمیری کام جاری ہے اور آپ لوگوں کی امداد ہی ان اللہ کے گھروں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ